السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسی غلطیاں کچھ ایسی باتیں جو آپ لوگوں نے ڈراؤ شپنگ سٹارڈ کرنے کے لیے نہیں کرنی میرے ایک یہ بھائی ہیں پاکستان تھے ہیں لیکن کویت میں رہتے ہیں انہوں نے میری ویڈیو سے نمبر نکال کے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور ریکویسٹ کی کہ بھائی میں ڈراؤ شپنگ کرنا چاہتا ہوں اور آپ میری ہیلپ کر دیں کہتے ہیں کہ میں ابھی تک بارہ سو ڈالرز آیا کر چکا ہوں لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا مجھے ایسے ڈیلی بیس تو مجھے کتنے لوگ میسجز کرتے ہیں جن کو نالج نہیں ہے ڈراؤ شپنگ کا لیکن وہ ڈراؤ شپنگ کرنا چاہتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ ڈراؤ شپنگ ہوتی کیا ہے کیسے ہم کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں ہمیں کیسے سٹارٹ کیا جائے اس کے بعد جب سمجھ جائیں ہر چیز تو پھر آپ جو ہے انویسمنٹ کی طرف آئیں پہلے انویسمنٹ نہ کریں اب اس بھائی نے بولا کہ میرے پاس جو سیمنگ تھی میں نے ساری لگا دیا لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا مجھے تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے بانہ سو ڈالرز آیا کیسے کی ہیں تو کہتے ہیں میں شاہد انور کی ویڈیو دیکھتا تھا تو اس نے مطلب اتنا موٹیویٹ کیا کہ میں نے موٹیویٹ ہو کے تین سو ڈالر کا اس کا کورس بائے کیا کہتے ہیں جب کورس بائے کر لیا تو کورس بائے کرنے کے بعد اس نے بولنا شروع کر دیا کورس میں کہ آپ LLC بنواؤ LLC بنواؤ پھر آپ کام کر سکتے ہو یہ کرو وہ کرمتویسی باتیں وہ کرتا گیا کہتے ہیں پھر میں نے تین سو ڈالر کی LLC بنوائی اور اس بھائی کو پتہ نہیں تھا کہ LLC بنوانے کے ٹائم پر کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے تو اس نے کیا کیا LLC بنوانے میں اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا کیا چیزیں چاہیے اڈریس چاہیے سوشل سیکیورٹی نمبر چاہیے ہوتا ہے موبائل نمبر چاہیے ہوتا ہے وائز بینک اکاؤنٹ بنوانا ہوتا ہے ان سے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں وہ بنا کے دیتے ہیں تو اسے جسٹ انہوں نے ای آئین نمبر دے دیا اور کہا کہ آپ کا مطلب ایل ایل سی ریجسٹرڈ ہو گیا تو اس بھائی کو نہیں پتا تھا کہ کیسے مطلب کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتے ہیں تو انہوں نے وہ سرٹیفکیٹ لیا ای آئین کا اور بس انہوں نے بولا جی میری ایل ایل سی بن گئی ہے تو اسی طرح اس نے مطلب تین سو ڈالر کا کورس وائے کیا اور تین سو ڈالر کی ایل ایل سی بنوالی پھر کہتے ہیں جی میں نے تقریباً دو سو ڈالر ایک نائجیرین کو پیک کی ہیں اپنا سٹور ڈیزائن کروانے کے لیے سٹور کون سا ڈیزائن ہوئا ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں سمپل سا سٹور اس نائجیرین نے ان کو دیزائن کر کے دے دیا ہے یہ سٹور ہے جس کے ٹو ہنڈڈ ڈالر اس نائجیرین نے ان سے چارج کی ہیں اور سٹور بنا کے دے دیا اور سٹور میں نہ اوپر آپ کو کیٹیگریز نظر آئیں گی یہاں پہ دیکھ لیں نہ کیٹیگریز ہیں اور نہ ہی اس میں کوئی اچھی خاصی پروڈکٹ جو صحیح سیلنگ پروڈکٹ ہیں وہ نہیں ہیں تو اس کے بعد پھر انہیں میں نے بولا کہ آپ نے باقی کیسے زائیں گی کہتا ہے جی میں نے تقریباً تین سو ڈالر پھر 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 کیا ہے کس بندے سے میں نے پی پال بائے کیا ہے ٹھیک ہے تو جو پی پال بائے کیا ہے انہوں نے وہ بھی فیک ڈیٹیل پہ بائے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس میں اگر فرسٹ پیمنٹ جاتی تو وہ ویریفکیشن مانگتے اور وہ بھی بلاک ہو جاتا ہے ان کا یہاں انہوں نے اٹیچ کر رکھا ہے لیکن میں ان کا ریموو کر دوں گا پی پال تو اس طرح سے کر کے انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں نے پی پال اٹیچ کیا تو اس کے بعد میں نے اس پہ ایک ایڈ چلائے اور سارا کچھ ملا گیا تقریباً ابھی تک میں بارہ سو ڈالر لگا چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر انہوں نے بولا کہ آپ میری ہیلپ کرو تو میں نے انہیں بولا کہ سب سے پہلے ہم آپ کا ایتھنٹک پیمنٹ گیٹوے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے نیکس پروسس سٹارٹ کریں گے میں نے پھر کیا کیا میں نے ان کا 31 ڈالر اس کے بعد ویریفائی ہوتا ہے تو وہ جب میں نے سٹینڈ کی پیمنٹ ان کو وائز والوں کو تو وہ انہوں نے مکمل ٹرانسفر نہیں ہوئی پھر کینسل کیے جب یہ ریفنڈ آئے گی تو دوبارہ انہیں ہم ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد شاید ہمارا اپروو ہو جائے ٹھیک ہے جب یہ اپروو ہوگا اس کے بعد ہم اس سے سٹرائپ کے ساتھ لگا لیں گے فیلال ہم نے پیونیر اکاؤنٹ جو ہے وہ سٹرائپ کے ساتھ ان کا لگایا ہے ٹھیک ہے تو ان بھائی کا پیونیر اکاؤنٹ بنا گئے یہاں سے USA اکاؤنٹ کی ڈیٹیل میں نے نکال کے بینک کی ان کی تو یہاں پہ ان کا سٹرائپ اکاؤنٹ بنایا اور جو ان کے پیونیر اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے وہ سٹرائپ کے ساتھ لنک کی ہے اب کیا ہوگا جب پی آؤٹ آئے گا ان کا تو وہ یہاں پہ سٹرائپ میں آئے گا سٹرائپ کے بعد ان کو پیونیر میں ٹرانسفر کر دیں گے اور جب پیونیر میں اگر پروسس صحیح چل رہا ہوگا تو پھر ہم وائز اکاؤنٹ کنیکٹ نہیں کریں گے اگر تو پیونیر میں کوئی ایشو آیا ہمیں پھر ہم وائز اکاؤنٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ان کا اب میں نے وہی ای 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 نمبر جیسے یوز کیا LLC کا اور ان کو سٹرائپ اکاؤنٹ بنا کے اپروو کروا کے دیا ٹھیک ہے تو ان کا سٹرائپ اکاؤنٹ ابھی ورکنگ میں ہے اور اچھا خاصہ چل رہا ہے ان کا سٹرائپ اکاؤنٹ ان کے سٹور کے ساتھ میں نے لنک کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اور لنک کرنے کے بعد پھر میں نے انہیں چیک کروایا میں نے بولا کہ آپ جو ہے ایک آرڈر پلیس کرو اس پہ تو میں نے ایک پروڈکٹ کی پرائس جو ہے وہ ون ڈالر کر دی اور یہاں پہ پھر انہیں پھر اس پروڈکٹ کو بائے کیا اور بائے کرنے کے بعد یہاں پہ انہیں آرڈر ریسیو ہوا ٹھیک ہے آرڈر ریسیو ہو گیا پھر میں نے اس آرڈر کو فلفل کر دیا تو یہاں پہ وائز میں یہ شو ہونا سٹارٹ ہو گیا کہ گراس والیم جو ہے وہ ایس ون جو ہے آپ کی سیل ہوئی ہے اور یہاں پہ بتا رہے ہیں آپ کا نیٹ والیم سیل مطلب شاپی فائی کا اور ان کا ملاگ ہے تھوڑا وہ ٹیکس کٹ کے اتنا آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر کے مینز کہ آپ لوگ پہلے سمجھو کہ کس طرح کیا کیا چیزیں چاہیے آپ کو کس طرح بنیں گی اس کے بعد آپ جو ہے انویسمنٹ کی طرف آو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اتنا موٹیویٹ نہیں ہونا کہ اپنے پاس جو جمع پونجی ہے آپ لوگ وہ ضائع کر دو اور انڈ پہ جا کے کچھ نہ بچے میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں یقین مانے ڈیلی بیس پر مجھے انسٹا گرام کتنے میسجز آتے ہیں اور سب لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آن لائن سٹور بنانا ہے میں نے آن لائن سٹور بنانا ہے میں نے ڈراج شپنگ کرنی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ مطلب پیمنٹ گیٹوے ہے یا نہیں ہے تو مستی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیمنٹ گیٹوے کیا ہے ٹھیک ہے پھر انہیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ پیمنٹ گیٹوے کیوں ضروری ہے کیوں چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس تو تین سو ڈالر یا دو سو ڈالر نہیں ہے کہ لائن سٹور کروا سکیں اور اس کے بعد پیمنٹ گیٹوے بنا سکیں اس لئے پہلے آپ سمجھو میں نے ویڈیو بنائی ہوئے ہیں ڈراج شپنگ کے رلیٹڈ آپ میرے چینل پہ چلے جاؤ ڈراج شپنگ والی پلی لیسٹ ہے اس میں جا کے دیکھو کہ ڈراج شپنگ کس طرح ہوتی ہے پہلے سمجھو اس کو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے ڈراج شپنگ کی طرف آو کسی کی ویڈیو سے موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ جو کورس میں نے بھائی کیا وہ نیرا جھوٹ تھا اس میں ایسے جھوٹ بولے گئے کہ آپ زیرو انویسمنٹ سے ڈراج شپنگ کر سکتے ہیں کوز سیل کرنے کے لیے بولا گیا کہ زیرو انویسمنٹ سے آپ ڈراج شپنگ شروع کر سکتے ہیں اور جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرے بانہ سوڈ ڈالر لگ گئے اور ایک روپیہ نہیں مہنک ہوا سکتا ٹھیک ہے تو کوئی زیرو انویسمنٹ سے ڈراج شپنگ سٹارٹ نہیں ہوتی اگر آپ کا سٹور بن بھی جائے پیمنٹ گیٹوے بن بھی جائے پھر بھی آپ کو جب آرڈر فلفل کرنا ہوتا ہے تو اپنی پاکٹ سے آپ نے پروڈکٹ بائے کرنی ہوتی ہے سینڈ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو پی آؤٹ ملتا ہے ابھی یہ جو ون ڈالر ہے گھنٹے میں یا دو گھنٹے میں یہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گی کہ فلان تاریخ کو آپ کو پی آؤٹ ملے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر کے یہ پی آؤٹ دیتے ہیں آپ کو ایڈوانس پی کرنے پڑتے ہیں کوئی زیرو انویسمنٹ نہیں ہوتی تو ان باتوں کا خیال لکھیں کہ پہلے ساری چیزیں سمجھیں کیسے کیسے کرنی ہے اور کسی کا مشورہ لے کے چلیں پھر آپ جو ہے سارا کام کریں اللل سی بنوانی ہے پھر بھی کسی سے پوچھیں کہ کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا اگر آپ کو کورس بائی کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے کورس بائی کرنے کی خیر ضرورت نہیں ہے میرے چینل پر چلے جائیں ہر چیز میں نے ایکسپلین کی ہوئے فری آف کاسٹ ہے اور جو میری شاپی فائی والی پلی لیستہ ہے اتنی زبردست ایکسپلین کیا ہوئے میں نے اس کو شاپی فائی آپ کو سکھایا ہوئے کہ آپ کو کورس بائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ تھوڑا سا مطلب سمجھ سکیں اور پراد ہونے سے بچ سکیں یا اپنی جمعہ پونجی بچا سکیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ